سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام آج ہم آپ کے شامنے امیر کاہنات امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ایک حکمت آپ کے شامنے بیانتے میں جا رہے ہیں یہ بہت مفید ہے انشان جب فارغ وقتوں سے ملتا ہے تو وہ کسی نہ کسی فعل میں مصروف تو ہوتا ہے کسی نہ کسی فکر میں مصروف تو ہوتا ہے لیکن اپنے فارغ وقت کو کن چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے واجبات سے ہٹ کے واجبات تو آپ نے ادا کرنے ہی ہوتے ہیں لیکن جو فارغ وقت ہیں مثل انشان کو چھٹی کا دن مل جاتا ہے اس طرح سے فارغ وقت میں انشان کو کیا کرنا چاہیے تو امیر المؤمنین علیہ السلام ایک حکمت بیان کر رہے ہیں جس پر آپ عمل کر کے جو ہے وہ خدا کی رضا کو حاصل کر شکتے ہیں امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہی ہے اشغلو انفسکم بتاعتی کہ تم خود کو مصروف لکو خداون متعال کی اطاعت کے ذریعے یعنی اگر تمہیں چھٹی ملی ہے اگر تم مصروف نہیں ہو اگر تم فارغ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خدا کی نافرمانی کرو بلکہ تم خدا کی اطاعت میں خود کو مصروف لکو پھر فرماوا تم اپنی زبانوں کو اس کے ذکر کے ساتھ مصروف لکو یہ نہیں کہ اپنی زبان کو آپ کسی اور چیز میں استعمال کرنا شروع کر دے فارغ ہیں تو کچھ اور نہیں مل رہا تو آپ اپنی زبان کو کسی اور چیز میں استعمال کرنا شروع کر دے بلکہ اپنی زبان کو خدا کے ذکر میں مصروف لکھنا ہے اور اپنے دلوں کو اس کی رضا کے لئے مصروف رکھو یعنی آپ کا دل صرف اور صرف خدا کی رضا کا مطلوب ہو اس کا طالب ہو یعنی آپ کا دل صرف اور صرف خدا کی رضا کا طالب ہو یعنی انسان کی رضا کا طالب نہ ہو سکر دنیا کا طالب نہ ہو بلکہ خدا کی رضا کا طالب ہو یہاں پہ ایک جملہ چھوٹا سے کہہ دیتا ہو کہ ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ صرف خدا کی رضا کا ہی طالب ہو یعنی جو والدین ہیں یا مؤمنین ہیں ان کو نراز کر کے خدا کی رضا کا طالب دراصل وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں خدا کی رضا ہی اسی میں ہیں کہ خدا جو چاہتا ہے وہ آپ انجام دیں تو وہی خدا کی رضا ہے اور خدا نے کب یہ کہا ہے کہ اب کسی کو عذیت دے تو میں راضی ہو جوں گا بلکہ خدا تو ایک امن کا پیغام دیتا ہے دین اسلام ایک اسلام کا امن کا پیغام دیتا ہے ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اس کا پیغام دیتا ہے وَقُلُوبَكُمْ بِرْرُضَا اپنے دلوں کو اپنے قلوب کو اس کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ مصروف رکھو فِي مَا أَحْبَبْتُمْ وَكَرْهِتُمْ تو فرمایا کہ خواب ہو کوئی چیز تمہاری مخالفت میں ہو یا تمہارے طبیعت کے موافق ہو اگر وہ چیز تمہاری طبیعت کے موافق ہو یا وہ تمہاری طبیعت کے مخالفت میں ہو پھر بھی جو ہے وہ تم یہ چیزیں جو ہے نا یہ تم اپنے وجود کو اپنے مصروفیات کو اس طرح سے آپ استعمال کر شکتے ہیں